هذا بلاب للناس یہ قرآن لگوں کے لئے اللہ کا قیمان فالا القرآن يوحدنا لطریق الخیر يوجہنا اللہ تعالیٰ انزلہ ورسول اللہ نحمده بنسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام را تلک آیات الكتاب الحکیم صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل العقدة من لسانی یفکہ قولی آمین یا رب العالمین محترم حضرات اور محضرت خواتین ہم نے طویل مدنی قرآن پڑھ لیا اب مکی قرآن کا ایک طویل حصہ آ رہا ہے سورہ یونس سے لے کر اور سورة المومنون یعنی گیارمے پارے میں سورہ یونس ہے اور اٹھارمے پارے میں جاکے سورة المومنون ہے اب چودہ ایک ساتھ انشاءاللہ ہم مکی صورتیں پڑھیں گے ان مکی صورتوں میں جو ہم پڑھیں گے ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا ہے کہ ان میں تین تین صورتوں کے سمجھئے کہ ایک ساتھ حصے ہیں جیسے پہلا حصہ ہے جس میں سورہ یونس سورہ ہود اور سورہ یوسف ہے اس حصے میں سورہ یونس اور سورہ ہود میں جوڑی کی نسبت ہے اور سورہ یوسف منفرد بزاج کی صورت ہے اسی طریقے پر آگے سورہ ابراہیم سورہ راہ سورہ ابراہیم میں جوڑی کی نسبت ہے اور سورہ حجر ذرا منفرد اسلوب کی صورت ہے پھر سورہ نحل منفرد ہے اور اس کے بعد سورہ بن اسرائیل اور سورہ کاف ان میں جوڑے کی نسبت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص حسن رکھا ہے ان مکی صورتوں میں سورہ یونس اور سورہ حود ان میں آپس میں وہی نسبت ہے جو سورہ الانام اور سورہ الاراف میں تھی سورہ یونس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان زیادہ ہے اور سورہ حود میں پھر التسکیر بے ایام اللہ ان بڑے بڑے دنوں کا ذکر ہے کہ جن میں بعض بڑی بڑی تہذیبیں ملیہ میٹ کر دی گئیں یعنی ایک صورت میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور دوسرے صورت میں اللہ کے جلال اور قوموں پر نازل ہونے والے اللہ کے غزب کا ذکر ہے یہ صورتیں بھی مکی دور کے آخر میں نازل ہوئیں جیسے سورہ الانام اور سورہ الاراف مکی دور کے آخر میں نازل ہوئیں وہ اطمام حجد کی صورتیں ہیں مشرقین مکہ پر سورہ یونس اور سورہ حود بھی مکی دور کے آخر میں نازل ہوئیں سورہ ان صورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا ایک ارشاد ہمارے سامنے رہے اللہ کے رسول کا ارشاد ان سے پوچھا کیا کہ آپ پر بڑھا پر اثرات کچھ نظر آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے سورہ حود اور اس کی بہنوں نے بوڑا کر دیا یعنی ان صورتوں میں ایسی عذاب کی وعیدے ہیں مشرقین مکہ کے لیے جن کی وجہ سے اللہ کے رسول پر ایک شدید افسوس اور غم کا تاثر ہوا کہ میری اپنی قوم ہے لیکن ہلاکت کی طرف جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے اس شدت غم سے آپ پر بڑھا پر کے اثار تاری ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام را عروف مقتعاد انکاس المفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں تلکہ آیات القتاب الحکیم یہ ایک حکمت والی کتاب کی آیات ہے اکانا لنا سے عجبا کیا لوگوں کے لیے یہ بات بڑی عجیب ٹھہری ان اوہینا الہ رجول منہم کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان ایک مرد کی طرف قلام وحی کر دیا ان انظر الناس اور انہیں حکم دیا کہ خبردار کرو لوگوں کو وَبَشَّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا اور بَشَّارَدُّونَ لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ اِنْدَ رَبِّهِمْ کہ ان کے لیے ایک سچائی کا مقام ہے ان کے رب کے ہاں قَالَ الْقَافِرُونَ إِنَّ حَاذَلَ صَاحِرٌ مُبِينٌ تو کہا کافروں نے کہ بے شک مَعْذَ اللَّهُ مَعْذَ اللَّهُ بے شک یہ تو بڑے واضح جادوگر ہے عجیب بات لگی کہ ایک انسان اور رسول اور پھر جب رسول نے آ کر خبردار کیا گناہگاروں کو بشارت دی اہلِ ایمان کو تو کافروں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور برائے کا برہ نتیجہ نکلے گا اچھائی کا اچھا نتیجہ نکلے گا اگر ایسا ہوگا تو یہ بھی جاتو ہے اور یہ جو کلام سنا رہے ہیں ان کا کلام سن کر جو لوگوں پر اثر ہوتا ہے اور لوگ ایک دم ان کی طرف مائل ہوتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی جادو کر دیتے ہیں تو معاذ اللہ یہ بڑے واضح بڑے کھلے جادوگر ہیں بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے کہ جس نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو چھے دنوں میں اور یہ بات پہلے ارس کی گئی کہ چھے دنوں سے مراد چھے مرحلے ہیں ورنہ ہم تو اس دن سے واقف ہیں کہ جس دن میں زمین سورج کے گرد اپنی روٹیشن مکمل کرتی ہے ابھی زمین بنی نہیں ابھی سورج بنی نہیں تو دن کا کیا تصور تو فرمایا کہ تمہارے رب نے چھے مرحلوں میں بنایا آسمانوں کو اور زمین کو سمس طوالل عرش پھر اللہ تعالیٰ خود بیٹھا تخت حکومت پر تاکہ پورے اس کائنات کے نظام کو چلائے یدبر العمر وہی تمام معاملات کی تدبیر کر رہا ہے ما من شفیئن اللہ من بعد اذن کوئی اس کے سامنے کسی کی سفادش نہیں کر سکتا مگر یہ ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے زالکم اللہ ربکم فعبدو وہ اللہ تمہارا رب ہے پس اسی کی عبادت کرو افلا تذکرون تو تم نصیت حاصل کیوں نہیں کرتے الیہ مرجع اکم جمعہ اسی کی طرف تم سب کے سب کو لوٹنا ہے وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے انہو یبدع الخلق بے شک وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے سمہ یعیدہو اور پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چیزیں کھا کھا کر استعمال کر کر ہم ختم کر دیتے ہیں اللہ دوبارہ پیدا کر دیتا ہے ہم سبزیاں کھا کر ختم کرتے ہیں دوبارہ سبزیاں پیدا ہو جاتی ہیں اسی طرح بے شمار چیزیں ہم کنزیم کرتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اللہ دوبارہ پیدا کرتا ہے تو فرمایا جس طرح سے وہ دنیا میں تمہارے سامنے چیزیں دوبارہ پیدا کر رہا ہے تو میں بھی دوبارہ پیدا کر سکتا تو فرمایا بے شک اس نے پہلی بار پیدا کیا پھر وہی اس کو دھرائے گا دوبارہ پیدا کرے گا کیوں لَيَتْزِيَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا سُوَالِ حَاتِ بِالْقِسْتِ تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھی عمال کیے عدل کے ساتھ بدلہ دے دنیا میں آپ عدل کے ساتھ بدلہ دے ہی نہیں سکتے میں نے مثال دی تھی پہلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم ان کے احسانات کا بدلہ دینا چاہتے دنیا میں دے سکتے تھے کیا دے دیتے ہم دے نہیں سکتے لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ایسا بدلہ دے گا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى کہ آپ کی ہر بات والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی مسلسل آپ پر اللہ کی انایات ہوگی تو دنیا میں بدلہ دینا ممکن ہی نہیں ہے نہ نیکی کا بدلہ دینا ممکن ہے نہ برائی کی سزا دینا ممکن ہے ایک شخص اٹھتا ہے بڑا آدمی ہے اس نے ایک جوان آدمی کو قتل کر دیا اب آپ نے پکڑ لیا قاتل کو بڑے کو جرم ثابت کر دیا آپ نے اس کو سزا دے دی اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے اس نے ایک کو مارا تھا ہم نے بھی اس کو مار دیا لیکن وہ بڑا تھا اس نے ویسے دنیا سے چرے جانا تھا جوان ہے اس کو اس نے مارا ہے اس بیچارے کی بے باپ جو دھکے کھائے گی اس کی کمپدنشن کیسے ہوگی جو یتیم بیچارے ٹھوکرے کھائیں گے اس کی کمپدنشن کیسے ہوگی تو دنیا میں آپ بدلہ دے ہی نہیں سکتے اصل بدلہ کا دن یوم الدین مالک یوم الدین ہمیں بڑا سورہ فاتحہ میں بدلہ کا دن وہ آخرت کا دن ہے جس روز اللہ تبارک وطالعہ ہر شخص کو اس کے عمل کی مناسبت سے بدلہ دے گا تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لا ہے جنہوں نے اچھے عامال کیے اللہ تعالیٰ بدلہ دے عدل کے ساتھ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے مشروب ہوگا کھولتے ہوئے پانی میں سے اور ان کے لئے درناک عذاب ہوگا اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے وہی ہے اللہ جس نے سورج کو بنایا جلتا ہوا بل قمر نورا اور چاند کو بنایا چمکتا ہوا بہت پیارے الفاظ ہیں یہ ڈاکٹر مورس بکائی انہی الفاظ کی وجہ سے مسلمان ہو گئے فرانسیسی سرجن تھے اور شاہ فیصل جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے جنہیں سیونٹی فائف میں ان کے بھتیجے نے شہید کر دیا تھا ان کا ڈاکٹر مورس بکائی فرانس میں علاج کر رہے تھے علاج کے دوران انہوں نے کئی مرتبہ شاہ فیصل سے کہا کہ قرآن مجید میں یہ بات ایسے ہے یہ بات ایسے یہ بات ایسے اعتراض کرتے تھے وہ شاہ فیصل نے کہا تم نے قرآن پڑھا بھی ہے اس نے کہا کہ میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا شاہ فیصل نے کہا کہ نہیں قرآن مجید کو پڑھو اس کے اپنے الفاظ میں عربی سیکھو پھر تمہیں اندازہ ہوگا قرآن مجید اصل میں ہے کیا تم تو قرآن مجید کو پڑھ رہے ہو مترجم کی نگاہ سے اللہ کے الفاظ میں قرآن کو پڑھو ڈاکٹر مورس بکائی لکھتے ہیں کہ میں نے سات سو کلاسلین عربی کی فرانسیسی زبان جاننے والوں کے لئے عربی پڑھ سیکھنا آسان نہیں ہے اردو والوں کے لئے بہت آسان ہے ہماری اردو میں تو کئی الفاظ عربی کے ہیں انہوں نے عربی سیکھی قرآن مجید کو برہرہ سر عربی میں سمجھا مسلمان ہو گئے کتاب لکھی دی قرآن دی بائبل انڈ دی سائنس اور اس میں انہوں نے لکھا کہ واقعتاً لگتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا خلاب ہے کوئی ایک ٹرم ایسی نہیں ہے کہ جو ہماری کسی بیری فائٹ سائنسی ریسرگ یا جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ سے ٹکراتی ہو اور لگتا ہے بائبل کسی نے لکھی ہے اپنے زمانے کے مختلف جو ہے وہ حالات اور تحقیقات کو دیکھ کر اور بعد میں وہ چیزیں غلط ثابت ہوئیں لیکن بائبل میں لکھی ہوئیں تو بائبل کے بارے میں انہوں نے ثابت کیا کہ یہ کسی انسان نے لکھی ہے قرآن کے بارے میں انہوں نے ثابت کیا کہ اس کا ایک ایک لفظ ہے اور پھر انہوں نے سائنس کی کئی شعبوں سے مثالیں دی ہیں ان کی کتاب دی قرآن دی بائبل انڈ دی سائنس بڑی مارکت الارہ کتاب ہے اس حوالے سے کیونکہ بعد میں اس کتاب کا جواب بھی بعض عیسائیوں نے لکھا ہے لیکن الحمدللہ کہ وہ وزن نہیں ہے جو ہے وہ ان کی کتاب پر تنقید کا جو وزن کے ان کے اپنے آرگومنٹس کا ہے جو ڈاکٹر مورس بقائی نے اس حوالے سے دی ہے کہ قرآن مجید کی مثالیں دی ہیں بائبل کی مثالیں دی ہیں مختلف سائنس کے شعبوں کے حوالے سے دی ہیں تو وہ کتاب ضرور ہمیں پڑھنی چاہیے اس سے اور ہمارے قرآن مجید کے اوپر ایمان اور یقین میں ایک اضافہ ہوتا ہے سورج کو اس نے بنایا جلتا ہوا اس لئے کہ سورج میں عمل احراق خود سے ہے چاند خود سے نہیں جلتا ہے بلکہ چاند تو سورج کی روشنی کی وجہ سے روشن ہوتا ہے اور اس نے چاند کی منزلیں تیہ کر دیں تاکہ تم جان سکو برسوں کی گنتی کو والحساب اور اپنا حساب کتاب لگا سکو تمہیں چاند کی منزلوں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کیا ہے چاند کی کون سی تاریخ ہے اور پھر اسی سے تمہارے چاند کے مہینے تیہ ہوتے ہیں سال تیہ ہوتے ہیں تم اپنا حساب کتاب لگا لیتے ہو کہ تم نے کون سا کام کس مہینے میں کرنا ہے کب کرنا ہے مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَعَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِ اللہ نے سب کچھ نہیں بنایا مگر با مقصد يُفَسِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وہ آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لئے جو جاننا چاہے اِنَّا فِي اختلافِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ بے شک رات اور دن کے اختلاف میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں یا ان کے تاثیر کے اختلاف میں وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَا بَاطِ وَالْعَرْضِ اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں میں اور زمین میں لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ یقیناً نشانیہ ہیں ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں اِنَّا لَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاعَانَا بے شک وہ لوگ جو کہ ہمارے سامنے حاضری کی امید نہیں رکھتے وَرَزُو بِالْحَيَاةِ الدُّنِيَا اور جو دنیا کے زندگی پر ہی راضی ہو گئے ہیں اسی زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا وَتْمَعَنُّ بِحَا اسی زندگی پر مطمئر ہو گئے وَالَّذِينَ هُمْ أَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اور وہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں اُلَائِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارِ ان بدنصیبوں کا ٹھکانہ آگ ہے بِمَا کَانُوا يَكْسِبُونَ اس کمائی کی وجہ سے ان گناہوں کی وجہ سے اور جنہوں نے اچھے عامال کیے رہنمائی فرمائے گا اللہ ان کے ایمان کی وجہ سے تجری من تحتهم الانحار ان باغات کی طرف ان مقامات کی طرف کہ جہاں پر نہر بیتی ہوں گی ان کے نیچے سے فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں دعواہم فیہا سبحانک اللہم اور ان کی پکار ان باغات میں ہوگی بار بار یہی کہتے ہوں گے اے اللہ تو پاک ہے اے اللہ تو پاک ہے وَتَحِيَتُهُمْ فِيهَا سَلَام اور ان کی بہاں ایک دوسرے کو دعا گریٹنگ وہ ہوگی سلام ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے وَآخِرُ دَعْوَاہُمْ اور ان کی ہر گفتگو کا اختتام ہوگا اس پر کہ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کل شکر اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا مالک اور پربردگار ہے یعنی جنت میں جا کر بھی اللہ کے نیک بندے اللہ کے ذکر کی لذت میں مشغول ہوں گے اللہ کے ذکر کی لذت سے وہ چاشنی حاصل کر رہے ہوں گے وَلَوْ يُعَجْلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ اور اگر اللہ تبارک و تعالی جلدی کر دیتا لوگوں کے لیے شر کے فیصلے کو جیسے کہ ان کا جلدی کرنا ہوتا ہے خیر کے لیے بھلائی کے لیے لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ تو اللہ تعالی ان کا معاملہ چکا دیتا انسان جلد باز ہے اور چاہتا ہے جلد جلد نتیجہ نکلے جلد جلد مجھے کامیابی حاصل ہو لیکن اگر اللہ تعالی ان کے گناہوں کا نتیجہ بھی جلدی نکال دیتا محلت نہ دیتا تو انسانوں کا معاملہ چکا دیتا انسانوں کی اکثریت اپنے گناہوں کی وجہ سے ملیہ میٹ ہو چکی ہوتی فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاعَنَا لیکن اللہ کہتا ہے ہم ایسے نہیں کرتے بلکہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو ایسے لوگ کے جو ہمارے سامنے حاضری ہمارے سامنے پیشی کی امید نہیں رکھتے ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْبَحُونَ کہ وہ اپنی سرکشی میں بہے چلے جاتے ہیں فَإِذَا مَسَّلْ انسانَ ذُرُّ دَعَانَ لِجَمْبِهِ اَوْ قَائِدًا اَوْ قَائِمًا اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو پر یعنی لیٹے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی فَلَمَّا كَشَفْنَا أَنْهُ زُرَّهُ جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں مَرَّا كَعَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ذُرِّمْ مَسَّا تو ایسے چلا جاتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی ہمیں پکارے ہی نہیں تھا اس تکلیف کے وقت جو کہ اس کو پہنچی تھی یہ ہے ایک جو ہے وہ غیر تربیت یافتہ انسان کی کیفیت کہ اگر تکلیف آئے تو اس وقت بہت زیادہ اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے نمازیں بہت زیادہ پڑی جا رہی ہیں بہت اللہ سے دعائیں کی جا رہی ہیں اور جب اللہ تکلیف دور کر دے تو اس کے بعد بلکل اللہ کو بھول گئے اور جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ عیاشی میں پڑ گئے غفلت میں پڑ گئے فرمایا قَذَالِكَ زُّيِّنَا لِلْمُسْرِفِينَ بَعْقَانُ يَعْمَلُونَ اسی طرح سے خوشنما کر دیا جاتا ہے حد سے گزرنے والوں کے لیے اس عمل کو جو وہ کر رہے ہیں وَلَقَدْ أَحْلَقْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُ اور ہم نے حلاق کیا تم سے پہلے کئی نسلوں کو جبکہ انہوں نے ظلم کیا بَجَاعَتْهُمْ رُسُولُهُمْ بِالْبَيَّنَاتِ اور ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے وَعْضِ تعلیمات کے ساتھ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا لیکن مبدسیب ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے قَذَالِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اور ہم مجرم قوموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْعَرْضِ خَلَائِفَ فِي الْعَرْضِ مِنْ بَادِهِمْ پھر ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دے دیا ہے عارضی خلافت دے دی ہے عارضی ان کے بعد کیوں لِنَنْظُرَ قَيْفَ تَعْمَلُوم تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو اللہ تعالی ہمیں اس اختیار کو اپنے احکامات کے مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتِنَ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہمارے سامنے حاضری کی امید نہیں رکھتے جنہیں آخرت میں جواب دہی کا یقین نہیں ہے ایتِ بِقُرْآنِنْ غَيْرِ حَاذَا اے محمد اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ او بدل یا اس قرآن کو بدل دو سورہ نام میں آ چکا کہ مکی دور کے آخر میں جو کئی مطالبات تھے قریش کے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یہ قرآن بہت سخت ہے آپ اس قرآن میں تھوڑی نرمی کوئی لچک پیدا کیجئے اس قرآن سے ہمارے معبودوں کی نفی کو نکال دیں اللہ کی تعریفیں جتنی مرضی کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہمارے نزدیک بھی بڑے جی کا گوڈ تو وہی ہے لیکن جو ہمارے چھوٹے جی کے گوڈ اور گوڈیسز ہیں ان کی نفی نہیں ہونی چاہیے تو یا تو اس قرآن کو بدل دے اور یا پھر اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آئے بڑا پیارا جواب دیا گیا قل اے نبی ان سے کہیے مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو بدل دوں اپنی طرف سے اپنی خائش سے اپنی مرضی سے کیوں اِنْ اَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَا إِلَي میں تو پیر بھی نہیں کر رہا مگر اس کی جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے یہ میرا کلام نہیں ہے کہ میں اس میں ترمیم کر دوں اِنِّي أَخَافُوا إِنْ أَسَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے تمہاری بات مان کر اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے قُلْ لَو شَاءَ اللَّهُمَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالی چاہتا تو میں تم پر اس قرآن مجید کو نہ پڑتا وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ اور نہ میں تمہیں اس سے آگاہ کرتا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ میں نے تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر بسر کی ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کیا میں نے چالیس سال تک کبھی کوئی شیر کہا کبھی کوئی تقریر کی کبھی کوئی تحریر لکھی میں تو اس میدان کا آدمی نہیں تھا میں تو پہلے بکرین چراتا رہا اس کے بعد میں تجارت کرتا رہا تو میں یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کر رہا مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے تب میں یہ کام کر رہا ہوں فَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّا نِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ قَذِبَا اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ منصوب کرے سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے یا یہ بھی جھوٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی نہ ہو اور کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ منصوب کرے میں نے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو مجھے صادق تسلیم کرتے رہے ہو کیا میں اب چالیس سال کی عمر میں آکے جھوٹ بولوں گا اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندے او قذب بے آیاتی یا جب اس کے سامنے اللہ کی آیتیں آئیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے انہو لا یفلح المجرمون بے شک ایسے مجرم کامیاب نہیں ہو سکتے ویابدون من دون اللہ اور یہ مشرقین مکہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں مالا یزرہم جنا انہیں نقصان دے سکتی ہیں ولا ینفعہم نہ انہیں فائدہ دے سکتی ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ دعویٰ کرتے ہیں هَا أُولَائِ شُفَاعُنَا إِنْدَ اللَّهِ کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا ہمارے سفارش کریں گے یہ ہمارے سفارش نہیں ہیں اللہ کے ہاں یہ اللہ کے ہمیں بخشوالیں گے قُلْ اے نبی ان سے پوچھئے اَتُنَبِّعُونَ اللَّهَ بِمَالَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْزِ کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین میں نہیں جانتا اللہ کو نہیں بتا تم بتا رہے ہو اللہ کو اللہ تعالیٰ کو اپڈیٹ کر رہے ہو کہ اللہ یہ ہمارے سفارش کریں گے آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کوئی فرش دی ہے کہ بھئی یہ یہ جو ہے وہ بزرگ ہیں بندے ہیں فرشتے ہیں جو کہ قیامت کے دن سے پارش کریں گے ایسی کوئی فرش تو موجود نہیں ہے لیکن یہ کہ اپنے پاس سے ہی بس جو ہے وہ کچھ عقیدے گھڑ لیے جاتے ہیں آج ہم نے بھی گھڑے ہوئے ہیں بعض بزرگان دین جن کے نام کے نظر و نیازم کرتے ہیں اور جن کے نام کے ہم جو ہے وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور سے مناتے ہیں ان کے بارے میں کس سے کہانیاں مشہور ہیں کہ وہ اپنے نام لیواؤں کے اپنے مریدوں کی اللہ کیا سفارش کریں گے کس بنیاد پر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کیا تو اللہ نے پوری فیرش دی ہوتی کہ پاکستان میں یہی بزرگ ہوں گے ہندوستان میں یہی ہوں گے عراق میں یہ ہوں گے ایران میں یہ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دے گا یہ سفارش کریں گے تو پھر تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون سفارش کرے گا کون نہیں کرے گا لہذا فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہو کیا تم اللہ کے علمیں اضافہ کر رہے ہو کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہو وہ بات کے جو اللہ خود نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمین میں سبحانہ و تعالیٰ اما یشرکون وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس شل سے جو کہ وہ کر رہے ہیں وما کانا الناسو الا امتا واحدا اور لوگ نہیں تھے مگر ایک ہی امت اس لیے کہ پہلے انسان نبی تھے علیہ السلام تو نو انسانی نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہدایت کے ساتھ پہلے نبی پہلے انسان نبی بھی تھے لہذا سب کے سب لوگ حق پر تھے ہدایت پر تھے فَاخْتَلَفُوا پھر انہوں نے اختلاف کیا وَلَوْلَا قَلِمَتُنْ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكْ اور اگر ایک بات اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے تینہ ہو چکی ہوتی کہ میں نے محلت دینی ہے لَقُضِيَ بَعِنَهُمْ فِي مَا فِيهِيَقْتَلِفُونَ تو پھر ان کے درمیان جو بھی اختلافات تھے اس کا فیصلہ فوری کر دیا جاتا اللہ تبارک وطالہ نے فوری فیصلہ نہیں کیا تاکہ محلت دی جائے شاید کوئی شخص صدر جائے شاید کوئی شخص اپنی اصلاح کر لے ورنہ اگر یہ بات پہلے سے تینہ ہوتی تو اللہ تعالی فوری فیصلہ کر دیتا ان معاملات کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّ اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان پر نازل ہوا کوئی موڑزہ ان کے رب کی طرف سے یہ مضمون بھی سورہ انام میں بار بار آیا کچھ موڑزے فرمائشی موڑزے تھے جن کا تقاضہ کر رہے تھے سردارہ نے قریش مکی دور کے آخر میں آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہماری فرمائش کے مطابق موڑزہ دکھائیے اگر موڑزہ دکھا دی ہم آپ کو رسول مان لیں گے اللہ تعالی کا جواب تھا کہ نہیں فرمائشی موڑزہ نہیں دکھانا ان کو اس سے پہلے قوم سمود نے فرمائشی موڑزہ مانگا تھا دکھایا اس قوم نے اسے جادو قرار دیا اور وہ قوم حلاق کر دی گئی لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ انہیں حلاق کریں ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ہدایت کے رسطے پر آئیں ہم نے موڑزہ ان کے فرمائش کے مطابق نہیں دکھانا دکھایا تب بھی مانیں گے نہیں اب ان کو ایک موقع مل گیا اللہ کے رسول کو تن کرنے کا آپ کو ستانے کا عزا پہنچانے کا وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ نازل کیا گیا ان پر کوئی موڑزہ ان کے رب کی طرف سے فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ اے رمین سے کہیے کہ غیب کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے یہ راز اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے موڑزہ کیوں نہیں دکھایا فَانْتَذِرُوا بس انتظار کرو اِنِّي مَاكُم مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں بارک اللہ لی وَلَكُمْ تِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِّكْرِ الْحَكِيمِ